تو مجھے اس فیلڈ میں لانے والی میری ایک سار کی بیٹی تھی ہمیں دو نام سنے ہوئے ہیں پیرٹ دوتا یا رات ہوتا بلتے ہیں یا اس کو پتہ نہیں کتنے نام دیئے گئے ہیں ہم پاکستانیس کو اسٹریلین دوتا بولتے ہیں اس کا جو اصل نام ہے وہ ایگرپونیس پاکستان میں یہ لابرٹ کے نام سے زیادہ جانا جاتے ہیں لابرٹ جی بچہ بہت سے لوگوں نے اس کا نام سنائے اور جو لے مہن ہیں لابرٹ اس کے لیے ایک پیرٹ ہے لابرٹ ہوتا ہے اس کی بہت سے موٹیشنز کہلیں یا اقسام کہلیں پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ لابرٹ کی طرف کس طرح ہیں سب سے پہلے تو آپ پہ شکریہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر ہی میں اپنے اپنے ایک پیرینس شیئٹ کرنا جاؤں گا تاکہ جو کچھ میں نے گین کیا اور لاز کیا ہے وہ میں لوگوں کو بتا سکوں جو میرا لوگ سو ہے باقیوں پناہوں اور جو میں نے گین کی ہے باقی سا بھی گین کریں اگر وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں لابرٹ کے اندر میں ایسی ایکسی جنٹی آ گیا تھا کوئی پلان نہیں تھا میرا ٹک ہے برٹ فارمیل کا بچپن میں ہم نے پیٹس رکھے ہیں آپ نے بھی رکھے ہوں گے سب ہی گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ ہی ایک آتا کوئی پیٹ رکھا ہوگا تو مجھے اس فیلڈ میں لانے والی میری ایک سال کی بیٹی تھی اب ماشاءاللہ سے وہ چار سال کی ہیں ماشاءاللہ تو وہ ایک سال کی ہوئی ہے ابھی عقابر کا چڑھنا سٹارٹ کیا تھا تو میرے گھر والے نے بولا کہ ان کے لئے ایک پیٹ لےاؤ بچہ خوش رہے گا ٹک ہے میں اسی ایک پیٹ لینے چڑھا گیا تو وہاں پہ جا کے مجھے سمجھنا لگے اس کو لف بڑ بولتے ہیں یا اس کو پتہ نہیں کتنے نام دیئے گئے میں بڑا کنفیز ہو گیا کہ اتنا سا توتہ اور نام اتنے سارے ٹک ہے پھر میں نے کچھ ریسرچ کی اس کے اوپر نہیں آپ تو ایک اس وطہ بھی تو لیمن تھیں آپ ایک توتہ لے آتے اور آرام سے رکھ لیتے تو آپ اس کی ریسرچ میں کہاں پڑے تھے وہ بات اس طرح سے ہے کہ آپ نے بھی نام اس کا سنا ہوگا لف برڈی اور میں نے بھی اس کا نام لف برڈی سنا تھا ہمیں دو نام سنے ہوئے ہیں پیارٹ توتہ یا رات توتہ اور یہ اسٹریلین توتہ ہوں ہم پاکستانیس کو اسٹریلین توتہ بولتے ہیں لیکن اسٹریلین توتہ نہیں ہے یہ افریقہ کی بریڈ ہے اس کا جو اصل نام ہے وہ اگاپونیس اگاپونیس فشری اگاپونیس فشری اس کا ایکچول نام ہے پاکستان میں یہ لف برڈ کے نام سے جانا جاتے ہیں اب اس کے اندر ڈیفرنٹ موٹیشنز ہیں ان کے کلرز کے اوپر ہی اب اس کا نام او بلائن بھی ہے اس کے اندر یو ونگز بھی ہیں اس کے اندر پیل فیلو بھی ہیں البینو کریمینو ڈیلیور تقریبا آپ گنتے جائیں گے ختم نہیں ہوگی اس کی موٹیشنز تو اس کی وجہ سے میں کنفیوز ہوا تھا کہ ایک لف برڈ کے اتنے نام پھر میں نے ریسرچ کی کہ اتنے نام کیوں ہیں ٹھیک ہے کہ کسی کو گرین فیشر کسی کو بلو فیشر کسی کو پار بلو فیشر دوتا تو ایک ہے تو ریسرچ کرتے کرتے فیس بک پہ ایک ہمارے بہت برے بریڈر ہے لف برڈ کے گروہ ہیں نوی شیخ صاحب ٹھیک ہے ان کی ویڈیو ایک میرے ہاتھ لگی میں نے جب ان کی ایک ویڈیو دیکھی تو پھر میں نے ارماؤس پہ تین سے چار ماہ ان کا پھوڑا یوٹیوب چینل ان کی فیس بک پروفائل پھر اس سے جب ایک چیز آپ دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہ ڈیلیٹیڈ آپ کے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور بھی بہت اچھے ویل نون بریڈرز ہیں محمد ویر صاحب ہیں موسی زرفر صاحب ہیں فیضی محمود صاحب ہیں ان سب کی ویڈیوز آشتہ آشتہ دیکھتا گیا اور مجھے پھر تھورا سا اس کے بارے میں پتا چلتا گیا کہ یہ گرین فیش ہے کیا ہے گرین آپ لائنگ کیا ہے پیل فیلو کیا ہے ڈائیوٹ کیا ہے ان کی کوالٹی کے بارے میں پتا چلتا گیا پھر جب میں نے سارا انفرمیشن دوری لے دی تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر گیپ ہے اس کے اندر انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اس کے اندر انویسمنٹ کر کے اس کو اپنا سیکنڈ سورس آف انکم رکھ سکتے ہیں ایک باعزت انکم کما سکتے ہیں کسی کے اندر آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں ایک چھوٹے سے روپ کے اندر آٹھ سے دس دو چار پر جتنے سے بھی سٹارٹ کرنا چاہے آپ ایک سٹارٹ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا جاتے ہیں ایک نارمل بیڈروپ کے اندر جو ارموست بارہ سے چودہ فٹ کی ڈیمینشن کا ہوتا ہے آپ اس کے اندر کروڑوں کا اپنا انویسمنٹ کا برڈس ایزیلی منیج کر سکتے ہیں تو آپ نے جب سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے جو فرس جو پیانیا ہے جو بھی آپ نے لابورٹ ہی ہے وہ کون سا تھا اچھا میں نے جب سٹارٹ کیا تھا پیڈی سی طرح سے ڈیفرنٹ ٹینئرز لوگوں سے مشابرت کی جو لوگ اس فیلڈ میں پہلے مبستہ تھے انہوں نے مجھے بڑا قائٹ کیا کہ اگر لاکھ روپے آپ کا بیجٹ ہے تو دہزار پہ انویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ صرف سائٹ بزنس نہیں ہے یہ پہلے ہو بھی ہے بعد میں بزنس ہے وہ صرف اس لئے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نیو کم آ رہا ہے کہ نیو فنسیل اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو کوئی جو کم مالیت کے پیسے ہیں کم مالیت کے برڈ ہیں ہاں وہ لیں برڈ کیپنگ سمجھے ایک سال کے اندر آپ کو ان کی ڈائیٹ کا ان کی میڈیسین کا ان کی ہیلتھ کا آگے بریڈنگ سیزن آجے گا بریڈنگ کے اندر کیسے ٹیک کرنی ہے برڈ کی بریڈنگ آجے گی بچوں کو کھلانا ہے آپ کو سارا ایڈیا ہو جائے گا جب آپ کو برڈ کیپنگ آجائے اس کے بعد آپ اتنی آپ کے لیمٹ ہے آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں اچھا جو سٹارٹ کرنا جاتا ہے آپ بھی دیل ہی رکمنٹ کریں بلکل لو بجٹ سے سٹارٹ کریں بلکل دیکھیں ایڈ اینڈ تو یہ ایک جان ہے اللہ تعالی کی مخلوق ہے بڑی پیار اسی جو ہمارا بڑا سٹریس فری کرتی ہے آج کل تو آپ کو پتا ہے جتنا سٹریس فول محول بنا رہا ہے آپ نے پاکستان کا کاروباری ہو جو بڑا ہو جو بھی بندہ ہے میرے کے حال سے کوئی بندہ نہیں ہوگا جو اس وقت سٹریس میں نہیں ہوگا وہ ایک نومکل پرنڈیشن یا کسی وجہ سے بھی یہ جو اللہ تعالی کی مخلوق ہے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کے پاس جب بیٹھیں گے ان کے رنگوں کو دیکھیں گے آپ کو یہ بائی نیچرل سٹریس فری کریں گے بلکل آپ ریلیکس ہو جائیں گے دیکھتے دیکھتے ہی اچھا ان کا کبھی پرنڈے ہیں چاہتے ہیں ان کی آواز زیادہ ہوتی ہیں تو جب آپ چھوٹے سے کمرے میں بارہ میں چھوٹے کمرے میں آپ پرنڈے رکھیں گے ہاں یہ آپ سائیڈ ایفیکٹ بھی بول سکتے ہیں لیکن ہر چیز کو پاکستی ویکر دے چلنا چاہیے ہاں اس برٹ کی ایف کمپیرڈ جو چھوٹے اسی کے سائز کے اس کا ساؤنڈ جو زیادہ لاؤڈ ہے اور جب ایک نون کے اندر آپ نے جب بریٹ کروائیں گے اللہ تعالی آپ ہر کسی کو اچھی بریٹ سے نواتے جب برکتیں دلتی ہیں تو آپ کا روم بھڑ جاتا ہے ایک ہی سال کے اندر دو سالوں کے اندر آپ کے پاس ہنڈرڈ نمبر کے اوپر برڈ آتے ہیں ایک ہی در کے اندر تو جب اتنے سارے برٹ ایک روم میں وہ بولتے ہیں تو پھر اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے اس کا ہی یہ طریقہ کہ آپ ایک سائٹ بارا روم دے لیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ صبح سورج کی روشنی کے ساتھ ہی دولنا شروع کردیں گے تو آپ صبح جلدی اٹھ جائیں گے اگر آپ لیٹ اٹھنے والے انسان ہیں تو آپ ان کی واس ہی صبح جلدی جاگ جائیں گے m